خان صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دیکھ پتھان تھے راستے ملے جماعت میں انہیں دو نصیتیں کی تھی وہ آخری نصیتیں میں آپ کو بھی کرتا ہوں اس کے بعد دعا کراتے ہیں دو نصیتیں اس نے مجھے کی یہ کوٹلی میں میں اور سعید انور ایک جماعت میں چلا لگا رہے تھے تو وہاں سال کی ایک جماعت آئی ایک مسجد میں تو سب پتھانوں کی جماعت تھی تو ایک پتھان بڑا خوبصورت بڑا نورانی چہرہ اس کا تو میرے میں ایسے لیٹا ہوا تھا کارپٹ ست کارپٹ سٹائپ تھا کارپٹی کہ سکتے ہیں اسے وہ سفسی تھی وہ اس پہ لیٹا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ اور مجھے کچھ دو تین لڑکیں دبا رہے تھے تو اس پتھان نے دیکھا اس نے کہا بزرگ ٹیپ آدمی لگتا ہے تو اس کو میں اٹھا کے کوئی میں اس نے کہا بابو جی اٹھو تمہیں دو باتیں بتاؤں بڑی قیمتی میں نے کہا پتھان آدمی ہے کیا بتایا ہم کیا سمجھ کرے پتھانو کا میں نے کہا اس نے کیا بتانا ہے تو میں نے کہا یار اسے میں لیٹے 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 بتاؤ یار تم کیا بتانا ہے تو اس کو بھی اس نے کہا اس کو سمجھ گیا کہ یہ درہ دماغی طلب بہتنا ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا کہ بابو صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا گناہ باقی رہ جائے گا میں نے جب اس کی یہ بات سنی وہ اٹھ کے بیٹھ گئے ایک دم میں نے کہا پھر بتاؤ پھر بتاؤ کیا کہا اس نے کہا میں نے کہا تھوڑے سے مزے کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا گناہ مزہ ختم ہو جائے گا گناہ تمہارے ساتھ چلے گا تمہارے ساتھ چلے گا مزہ تو گناہ کا مزہ کتنے چلے گا وہ ختم ہو جائے گا پھر گناہ چلے گا تمہیں کہاں تک چلے گا قبر میں تمہارے ساتھ جائے گا حشر میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا جہنم میں چھوڑ کی آئے گا وہ مزہ میں کہا دوسری بات بتاؤ اس نے کہا بابو صاحب دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی تھوڑی سی مشکت کے خوف سے کبھی تھوڑی سی مشکت کے خوف سے نیک عمل نہ چھوڑنا کیونکہ مشکت ختم ہو جائے گی عمل باقی لے لے گا عمل تمہارے ساتھ چلے گا رات کو کبھی اٹھنے کو دلنا چاہے نماز پہ تحجد پڑھنے کو دلنا چاہے تو یہ یاد کر لینا یہ مشکت ختم ہو جانی ہے لیکن یہ عمل ساتھ چلے گا قبر میں ساتھ کھڑا ہوگا حشر میں ساتھ کھڑا ہوگا جنت میں چھوڑ کی آئے گا